ملزم نے ہیلمٹ پہن رکھا تھا ملزم کے خلاف کراچی کے مختلف تھانوں میں تیرہ مقدمات درج تھے تین بار گرفتار بھی ہو چکا تھا اتھر مطین قتل کیس کی تحقیقات جاری جائے وکوہ سے ملنے والے خال کی فورنزک رپورٹ سامنے آگئی وردات میں استعمال ہونے والا اسلحہ ماضی میں بھی استعمال ہونے کا انکشاف چودہ فوری کو گلوبرگ میں اسی اسلحے سے شہری پر فائرنگ کی گئی جائے وکوہ سے ملنے والا تیس بور کا خال واقعے سے میچ کر گیا وردات میں ملوث ملزم اشرف کی کراچی کی انصداد دہشتگردی عدالت میں پیشی عدالت نے گیارہ مارچ تک جسمانی ریمان پر پولس کے حوالے کر دیا اتھر مطین کی شہادت کے بعد بھی کراچی میں کچھ نہ بدلا بے رہم لٹیرو نے ایک گھنٹے میں دو افراد سے جینے کا حق چین لیا لانڈی میں کالج کا طالب علم انیس سالہ عثمان مارا گیا جرم صرف وردات دیکھنا تھا کورنگی میں ڈاکووں نے کیش وین لوٹنے کی کوشش کی مضاحمت پر گولیاں برسا دیں نیجی کمپنی کا ملازم اشوک مارا گیا دو گارڈز زخمی ہو گئے سرجانی میں بھی ٹکیتی مضاحمت پر نوجوان زخمی ہوا آج آپ کے سامنے بڑی خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ بجائے دس روپے بڑھانے کے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ دس روپے پٹرول اور ڈیزل کو آج ہم کم کر رہے ہیں اگلے بجٹ تک ان دو چیزوں کے اوپر ہم اب کوئی اضافہ بھی نہیں کریں گے بجلی کا ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پانچ روپے یونٹ ہم بجلی کم کریں ایک خطاب بہت ساری خوشخبریاں پٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ نہیں دس روپے فی لیٹر کمی اگلے بجٹ تک یہی قیمت رہے گی بجلی پانچ روپے فی یونٹ سستی کرنے کا بھی اعلان وزیر اعظم عمران خان کا قوم سے تاریخی خطاب بیروزگاروں کے لیے تیس ہزار روپے کی انٹرنشپ چھبیس لاکھ سکولرشپ آئی ٹی سیکٹر کے لیے سا فی صد ٹیکس چھوٹ کا اعلان عمران خان نے کہا جو بھی انڈسٹری میں پیسہ لگائے گا اس سے کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا اگلے دو سال میں چار سو سات ارب روپے کے قرضے دیں گے پیپلز پارٹی کے جیالوں کو مبارک ہو آپ کی ایک دن کی محنت کی نتیجے میں پیٹرول کی قیمت دس روپیہ کام ہو گیا ہے سب سے پہلے دبرانہ نہیں دبرانہ نہیں دبرانہ جیالوں مبارک ہو آپ کی ایک دن کی محنت رنگ لے آئی پیٹرول کی قیمت کام ہو گئی بلاول بھٹو کا کارکنوں سے خطاب اسی دوران جیالوں کے پنڈال میں وزرعظم کے مشہور زمانہ فکرہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے کی گونچ سنائی دی مراد علی شاہ مسکرانے لگے بلاول پیچھے مر مر کر دیکھنے لگے امران خان سے پہلے ساڑھے تین سال کا حساب لے لو اور پھر آصف علی زرداری سے پندرہ سال کا حساب مانگ لو آئیں امران خان کے سامنے آئیں ہم سے تین سال کا حساب لیں خود پندرہ سال کا حساب دیں شاہ محمود قریشی نے آصف علی زرداری کو مناظرے کا چیلنج دے دیا بولے یہ خریداری سے عدم اعتماد چاہتے ہیں مگر ڈراما ناکام ہو جائے گا فوری الیکشن پی پی نہیں نون لیگ کی خواہش ہے اسد عمر بولے تیر کو توڑیں گے سندھ کو جوڑیں گے وزیر اعظم نے بلہ اٹھا لیا زرداری کو سندھ سے نکالیں گے پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ اور پی ٹی آئی کے حقوق مارچ کے درمیان مورو میں تصادم کا خدشہ جیالو کی عالی سطح مشاورت پی ٹی آئی کے مارچ کو مکمل راستہ دینے کا فیصلہ کر لیا گیا زرائے کے مطابق پی ٹی آئی کا مارچ مورو پہنچنے سے پہلے ہی پیپلز پارٹی کا مارچ نکل جائے گا شہر میں پولس کی پھرتیا اہلکار تھانے چھوڑ کر پروچکول میں لگے تھانے ویران یکرین پر یلغار کا چھٹا روز روسی فوج نے دوسرے بڑے شہر خارکیف پر قبضہ کر لیا گولہ باری میں کم از کم گیارہ افراد حلاق دارالحکومت کا محاصرہ شہریوں کو کیف چھوڑنے کی وارننگ پانچ روز میں پانچ لاکھ سے زائد افراد کی نقل مکانی یکرین اور روس کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور ختم بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق فیفا اور یو ایفا نے روسی فوٹبال ٹیم اور تمام کلپس پر پابندی لگا دی روسی فوٹبال ٹیم آئندہ ماہ ورلڈ کپ کولیفائر نہیں کھیل سکے گی وزیراعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کی ملاقات ملک سیکیورٹی اور سرحدوں کی صورتحال پر مشاورت کی گئی شاہ محمود قریشی کہتے ہیں ملاقات میں دورہ روس اور یوکرین کی صورتحال پر بھی بات ہوئی حکومت اور سٹیک ہولڈرز کے درمیان اعتماد کا رشتہ ہے حکومت اور ادارے مل کر پاکستان کا دفاع کر رہے ہیں شہباز شریف کے خلاف خبر پر ہر جانے کا کیس ڈیلی میل نے جواب حدالت میں جمع کروا دیا شہباز شریف اور ان کے خاندان کے اکاؤنٹس کی تفصیلات اور شریف فیملی کے ملازمین کے بیانات شامل ڈیلی میل نے جواب میں کہا مضمون چھاپنے سے پہلے شریف فیملی کا موقف لیا گیا تھا رابطے ملکات مشاورت سیاسی جوڑ توڑ میں تیزی مولانا کا شہباز سے رابطہ تحریک ادام اعتماد پر قانونی اور آئینی رائے لینے اور حکومت مخالف تحریک میں تیزی لانے پر اتفاق رواہ ہفتے مولانا زرداری اور شہباز شریف کی ملکات کا بھی امکان شہباز شریف کہتے ہیں نمبر گیم پر کام ہو رہا ہے تحریک ادام اعتماد کے لیے ٹائم فریم نہیں دے سکتے جانگی ترین سے ملاقات کی تصدیق یا تردید سے انکار چودری شجاعت حسین سے سراز الحق کی ملاقات میڈیا سے گفتگو میں امیر جماعت اسلامی بولے نئے الیکشن سے ہی ملک اور جمہوریت بچ سکتے ہیں چودری پرویزلہی ملاقات سے غائب لیاقت بلوچ سے سوال ہوا تو بولے پتہ چلا ہے نہاتے ہوئے ان کی آنکھ میں شیمپو چلا گیا وہ آنکھ دکھانے ڈاکٹر کے پاس چلے گئے جب وہ تیار ہو رہے تھے تو شیمپو کا کوئی چیز جو ہے کہ ان کی آنکھ میں گئی جس کی وجہ سے انہیں ڈاکٹرز کی طرف جانا پڑا ہے تو میں نے کہا کیا پتہ نہیں یہ زرداری شیمپو تھا یا شریف شیمپو تھا حکومت اگر اسی حوالے سے اپنے بہت سارے اقدامات کو درست کرتی ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ مشکل وقت میں نہ کھڑے ہوں لیکن اگر حکومت اپنے معاملات کے حوالے سے غافل نظر آئے گی تو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں ہم کس طرف کھڑے ہوں گے برحال ہمارے اپشنز اس وقت کھلے گئے حکمران غافل نظر آئے تو اپشنز کھلے ہیں درست اقدامات کرے تو مشکل وقت میں بھی ساتھ کھڑے ہیں خالد مقبول صدیقی نے دھمکی کے ساتھ ساتھ تسلی بھی دے دی بولے فاروق نظیم وزیراعظم کے کوچے پر وزیر ہے ہدایات بھی انہی سے لیتے ہیں پاکستان دشمنی میں بھارت اندھا ہو گیا کرکٹ پر بزدلانہ حملہ کر دیا مگر ہمیشہ کی طرح اس بار بھی بے نقاب ہو گیا چوبیس برس بعد پاکستان پہنچنے والی آسٹریلی کرکٹ ٹیم کے اہل خانہ کو طالبان اور کالا دم ٹی ٹی پی کے نام سے دھمکی آمیز پیغامات بھیجے گئے پیغام بھیجنے والا بھارتی گجرات کا تیواری نکلا پاکستان کرکٹ بورڈ اور کرکٹ آسٹریلیا کا رد عمل کہا پوسٹ سے باخبر ہے تحقیقات کی ہے اس قسم کی سوشل میڈیا سرگرمی کے لیے جامع سیکیورٹی پلانس ہے اور کوئی خطرہ نہیں اور محبت اور عظمت کا سفر ہوا کائنات کی انتہاو پر انسان میں رات سے سرفراز ہوا اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صدرت المنتحہ پر رب سے ملاقات کی عظیم ترین واقع کی راد میں راد بھر مساجد میں خصوصی عبادات ملکی سلام کیلئے دعائیں کی گئی